گوڈ مارننگ کلاس کل ہم نے ہمارا چیپٹر سٹارٹ کیا تھا ہیلو ارین جس میں ہم نے سب سے پہلے ہیلو ارین کا انٹرڈکشن کی ہیلو ارین کیا ہوتے ہیں ان کے بارے میں ان کا پرچہ کتنے پرکار کے ہوتے ہیں اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا ہمارا جو ہیلو ارین ہوتا ہے اس میں جو ہیلوجن گروپ ہے جو ہیلوجن پرمانو ہوتا ہے اور جو بینزین رنگ کا جو کارون ہوتا ہے ان کے بھی جو بانڈ بنتا ہے جو بند بنتا ہے اس کی پرکرتی کیسی ہوتی ہے اس کے بارے میں پڑا اس کے بعد میں نے آپ کو ہیلو ارینز کے جو انوناس سنگرچنائی تھی جو ریزونیٹنگ سٹرکچر تھے وہ بتائے تھے اور اس کے سٹیبلٹی کے بارے میں بتائے تھا کہ اپنے انوناس سنگرچناؤں کی وجہ سے اپنے ریزونیٹنگ سٹرکچر کی وجہ سے ہی جو ہمارے ہیلو ارینز ہوتے ہیں وہ سٹیبل ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے ہیلو ارینز ہوتے ہیں ان میں جو بینزین رنگ جڑی ہوئی ہے یہ جب اس بینزین رنگ سے کوئی ہیلوجن پر مارنو جڑ جاتا ہے آ کر کوئی ہیلوجن ایٹم آ کر کے کنیکٹ ہو جاتا ہے تو کس طرح کی پرتستحاپن ابکریاں ہیں کس طرح کی سبسٹیٹوشن رییکشن دینے کے لیے ہماری بینزین رنگ ریڈی ہو جاتی ہے تو دو طرح کی سبسٹیوشن رییکشنز آپ نے پڑھی ہیں ایک پڑھی ہے الیکٹروفیلک سبسٹیوشن رییکشن اور دوسری پڑھی ہے آپ نے نیوکلیو فیلک سبسٹیوشن رییکشن یعنی کہ نابک اس نے ہی پرتستحاپن ابکریاں ہیں اور الیکٹرون اس نے ہی پرتستحاپن ابکریاں ہیں نیوکلیو فیلک دی جاتی ہیں جن کے دورہ ان کو کہتے ہیں نیوکلیو فائل یعنی کہ نابک اس نے ہی کہا جاتا ہے ان پرمانووں کو جو نابک اس نے ہی پرتستحاپن ابکریاں دیتے ہیں اور جو الیکٹرون اس نہیں الیکٹرو فلک سبسیوشن رییکشن دیتے ہیں ان کو الیکٹرو فائل کہا جاتا ہے یعنی کہ الیکٹرون اس نہیں کہا جاتا ہے اب الیکٹرون اس نہیں کیا ہوں گے الیکٹرو فائل کیا ہوں گے تو الیکٹرو فلک وہ ہوتے ہیں الیکٹرون اس نہیں وہ ہوتے ہیں جن پرمانووں کے پاس جن ایٹمز کے پاس خود کیا ہوتا ہے الیکٹرونوں کی کم ہی ہوتی ہے الیکٹرون کی ڈیفیسنسی ہوتی ہے تو وہ جا کر کے ایسے کمپاؤنڈ پر ایسے یوگک پر اٹیک کرتے ہیں جا کر آکرمنٹ کرتے ہیں جس کے پاس الیکٹرون زیادہ ہوں جس سے کہ ان کی جو الیکٹرونوں کی کمی ہیں وہ پوری کی جا سکے اسی کے وپریت اسی کے اگینسٹ جو نیوکلیو فائل ہوتے ہیں جو نابے کس نہیں ہوتے ہیں یہ ایسے پرمانو یا ایسے انووں کا سمہو ہوتا ہے ایسے مولیکیولز یا ایٹمز کا گروپ ہوتا ہے جن کے پاس الیکٹرون زیادہ ہوتے ہیں تو یہ وہاں اٹیک کرتے ہیں جا کر جہاں پر الیکٹرونوں کی ڈیفیشنسی ہو الیکٹرونوں کی کمی ہو تو یہ آپ کے نیوکلیو فائل اور الیکٹرون فائل ہوتے ہیں تو جب آپ کا ہیلوجن پر مارو بینزین رنگ سے جڑ جاتا ہے جا کر اور آپ کی جو بینزین رنگ ہے وہ ہیلو ارین میں کنورٹ ہو جاتی ہے تو جو ہیلو ارین ہے وہ آپ کا الیکٹرو فیلک سبسٹیٹوشن رییکشن دینے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے یعنی کہ الیکٹرون اس نے ہی جو پرتستھاپن ابکریائیں ہوتی ہیں ان کے لیے یہ تیار ہو جاتا ہے ریزن کیا ہے کل میں نے آپ کو بتایا بھی تھا اور اگر نہیں سمجھ میں آیا تھا تو یہاں پر دیکھ لیجئے کہ ہیلوجن گروپ جڑ جانے کی وجہ سے جو بینزین رنگ ہوتی ہے اس کے پہلے تیسرے اور پانچویں سوری یہ دوسرا کاربن ہوتا ہے دوسرے کاربن میں چوتھے کاربن اور چھٹے کاربن ان تینوں کاربن پر پارشلی نیگٹیو چارج یعنی کہ آنشک روپ سے رن آویش آ جاتا ہے اور جہاں پر نیگٹیو چارج پریزنٹ ہوتا ہے یعنی کہ اس کے پاس الیکٹرون کی کیا ہے ادھکتہ ہے اس کے پاس الیکٹرون زیادہ ہیں اور جب اس رنگ کے پاس الیکٹرون زیادہ ہوں گے تو جو آنے والا گروپ ہوگا جو اٹیک کرنے والا گروپ ہوگا آکرمنٹ کرنے والا جو سمو ہوگا وہ کیسا ہونا چاہیے وہ ایک ایسا ایٹم ہونا چاہیے جس کے پاس الیکٹرونوں کی کمی ہو اور الیکٹرونوں کی کمی کس کے پاس ہوتی ہے الیکٹرو فائلز کے پاس تب ہی وہ ایسی جگہ پر اٹیک کرتے ہیں جہاں پر الیکٹرون ادھک ہوتے ہیں تو یہ جو ہماری ہیلو ارین کی جو رنگ ہوتی ہے بنزین کی وہ کیا کرتی ہے الیکٹرون اس نے ہی پرتستھاپن ابھی کیاہیں دیتی ہے یعنی کہ الیکٹرو فیلک سبسٹیجوشن ایکشنز دیتی ہے آج کا ہمارا ٹاپک بھی اسی چیز سے ریلیٹیڈ ہے کی ایسا کیوں ہوتا ہے یا بنزین رنگ سے کوئی بھی پرمانو جڑنے پر بنزین رنگ جو ہوتی ہے وہ کس طرح کی سبسٹیجوشن رییکشن کس طرح کی پرتستھاپن ابھی کیاہیں دینے کے لیے سج ہو جاتی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ٹاپک کو تو یہ ہے ہمارا ٹاپک directive influence of ہیلوجین اٹمز ان مونو سبسٹیجوٹیڈ ڈیریویٹیوز مونو سبسٹیجوٹیٹ کا مطلب یہ یہاں پر ہے کہ ایک ہائیڈوزن اٹا کر ایک ہیلوجین گروپ کا آ جانا ہندی میں اسے کہتے ہیں ایکل پرتستھاپت یوگیکوں میں ہیلوجین پرمانو کا دہشک پرواہ تو دیکھیں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہہ رہے ہیں ان سبسٹیجوٹیڈ ایرومیٹک کمپاؤنڈ سبسٹیجوٹیٹ کا مطلب کی جو ہمارے پرتستھاپت ایرومیٹک یوگیک ہوتے ہیں کیسے بنتے ہیں جو بینزین کے جو ڈیریویٹیو ہے یعنی کی ہائیڈوزن کو ہٹا کر ان کی جگہ پر کوئی گروپ آ کر جڑ جاتا ہے تو بینزین کے ڈیریویٹیو بن جاتے ہیں بینزین کے ویدپن بن جاتے ہیں تو جتنے بھی ہمارے سبسٹیجوٹیڈ ایرومیٹک کمپاؤنڈز ہوتے ہیں اس میں جو بینزین رنگ ہے وہ کیا کرتی ہے الیکٹروفیلک سبسٹیٹوشن رییکشن دیتی ہے یعنی کی الیکٹرون اس نے ہی پرتستھاپن ابھکریان دیتی ہے ایسا کیوں ہے کیونکہ جو سبسٹیٹوئنٹ گروپ جو ہوتا ہے جیسے یہاں پر ہم جو چیپٹر پڑھ رہے ہیں ہیلو آرین اس میں جو ہمارا پرتستھاپت جو یوگیک ہے ہمارا وہ کیا ہے ہیلوجن پرمانو ہے یعنی کی جو سبسٹیٹوئٹ گروپ ہے وہ ہیلوجن ایٹم ہے the reactivity of benzene ring and position of incoming electrophile in the ring these effects are known as activity effects and directive influence of substituent گروپ تو ہیلوجن ایٹم کے جڑ جانے کی وجہ سے benzene ring کی reactivity پر یعنی کی اس کی کریا شیلتہ پر کیا پرواہ پڑے گا اور جو آنے والا electrophilic compound ہوگا جو electron اس نے ہی یوگیک ہوگا جو آ کر کے آکرمن کرے گا benzene ring پر وہ benzene ring میں کہاں جوڑے گا جا کر یہی کہلاتا ہے activity effect اور directive influence دو دیکھئے ہوتا کیا ہے تین پوائنٹ ہیں اگر یہ تین پوائنٹ آپ کو سمجھ میں آگے تو آپ اچھے سے کبھی بھی substitution میں گلتی نہیں کریں گے سب سے پہلا پوائنٹ if substituted benzene ring gives electrophilic substitution more readily then unsubstituted benzene ring then substituent group is activating group کہنے کا مطلب ہے یہاں پر میں نے ایک یہ benzene ring بنا دی یہ آپ کی normal benzene ring ہے اور یہ آپ کی ہے ایک ایسی benzene ring جس میں کوئی گروپ جڑا ہوا ہے تو اگر آپ کی جو substituted benzene ring ہے جو کی یہاں پر یہ والا جو structure ہے یہ substituted benzene ring کا ہے اگر یہ ring آپ کی جو electrophilic substitution reaction ہے وہ آسانی سے دے رہی ہے کس کے comparison میں then unsubstituted benzene ring اس benzene ring کے comparison میں اگر یہ والی جو گروپ جس میں جڑا ہوا ہے benzene ring میں وہ کیا کر رہی ہے آسانی سے electrophilic substitution دے رہی ہے تو ہم اس گروپ کو کیا مانیں گے کہ یہ گروپ کیسا ہے activating group ہے یعنی کہ یہ ہماری ring کو activate کر دیتا ہے active کر دیتا ہے electrophilic substitution reactions کے لئے start کر دیتا ہے second point کیا ہو سکتا ہے کہ جو ہماری substituted benzene ring ہے وہ less reactive ہو سکتی کم کریاشیل ہو سکتی مطلب کہ یہ جو benzene ring ہے جس میں ہم نے کوئی گروپ لگا دیا اس کی reactivity کم ہو جائے کس کے comparison میں benzene کے comparison میں کن کے لئے آنے والے substitution کے لئے تو اس condition میں ہم کہیں گے یہ جو گروپ ہے ہمارا جو اس benzene ring سے جڑا ہوا ہے اس نے ہماری benzene ring کو deactivate کر دیا ہے تو اس لئے کیا کہلائے گا deactivating گروپ کہلائے گا تھارڈ ہے کہ ہمارا elektro فائل آئے گا اٹیک کرے گا آکر وہ اگر ortho اور پیرا پوزیشن پر جا کر جڑ رہا ہے جو یہاں پر گروپ لگا ہے اس کے comparison میں جو پوزیشن میں نے آپ کو بتائی تھی جہاں پر گروپ لگا ہوتا اس کے پاس کاربن جو ہوتے ہیں وہ ortho پیرا ہوتے ہیں ortho پوزیشن ہوتی ہیں اس کے ٹھیک سامنے جو ہوتا ہے وہ پیرا پوزیشن ہوتا ہے تو اگر آپ کا elektron اس نے ہی پرمان ہے جو electron lover item ہے یعنی کہ جو elektro فائل ہے وہ آکر اگر ortho پیرا پوزیشن پر attack کرتا ہوا گروپ ہے جو سمو ہے وہ کیا ہے میٹا ڈائریکٹ ہے تو یہ تین پوئنٹ آپ کو دھیان میں رکھنے ہے کہ گروپ کا آپ کی رنگ پر کیا افیق پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں اپنے halogen پر مانو کی کیونکہ یہاں پر ہمارے چیپٹر میں بینزین رنگ سے جو گروپ جڑا ہوا ہے جو سمو جڑا ہوا ہے halogen پر مانو میں نے یہ آپ کو اتنا ڈیپلی اس لئے explain کر دیا کیونکہ آگے آپ جب فنول پڑھ ہوگے تو وہ بھی ایرومیٹک ہے اس کے علاوہ آپ جب کیٹون پڑھوگے آپ جب انیلین پڑھوگے وہ بھی آپ کی ایرومیٹک ہے تو وہ پر بھی جو گروپ جڑے ہوں گے فنول میں آمین گروپ جڑا ہوگا بینزین رنگ سے تو وہ کیا پرواہ ڈالیں گے آپ کی بینزین رنگ پر وہ بھی انہی تین وں پوائنٹ سے کلیر ہوگا تو ہم سٹارٹ کرتے ہمارا جو ہیلوزن گروپ جڑا ہوگا ہے تو کہہ رہے ہیں ہیلوزن ایٹم اٹیس ٹو بینزین رنگ کرییٹس ٹو ایفکٹ ہیلوزن ایٹم جو ہیلوزن پرمانو جڑا ہے ایک پرواہ ہوتا ہے پلس ایم ایفکٹ اس کو کہتے ہیں میز ایفکٹ آپ کو اسے پلس سکتے ہیلوزن پرماڈو جو ایکس پرماڈو جڑا ہوتا ہے یہ آپ یہ پر سائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا حیلوزن پرماڈو ہے اس کے ایکٹرون جب آ کر بینز رن میں participate کرتے ہیں یعنی کہ ring میں enter کر جاتے ہیں ring میں پرویش کر جاتے ہیں تو ان کی وجہ سے ring پر کیا جاتا ہے انشک روپ سے رن آویش یہ ہے یہاں پر دکھایا گیا تھا انشک روپ سے رن آویش آ جاتا ہے اور halogen پر مانو پر انشک روپ سے دھن آویش آ جاتا ہے تو اس effect کو plus m effect کہا جاتا ہے تو plus m effect کی وجہ سے کیا ہوا کہ benzین ring پر جو electron کی density تھی electron کا جو گھنمت تو تھا وہ بڑھ جاتا ہے کیوں کیونکہ halogen پر مانو کے ابھی جو electron تھے وہ کس کے پاس چلے جاتے ہیں بینزین ring کے پاس چلے جاتے ہیں تو یہ پرابہو کہلاتا ہے plus m effect یا plus m پرابہو اور اس plus m پرابہو کی وجہ سے جو negative charge آتا ہے جو ring آویش آتا ہے ring میں وہ کن کن اس تھانوں پر آتا ہے تو دو اس تھانوں پر آتا ہے ortho اور پیرا پوزیشن پر دیکھیں لکھا بھی ہے یہاں پر اندر کی electron جو density ہوتی ہے وہ یہ ring میں بڑھ جاتی ہے and this increased charge density appears set ortho پیرا پوزیشن کی اس پوزیشن پر ortho اور پیرا پوزیشن پر یہ دکھائی دیتی ہے that is why ortho پیرا پوزیشن are preferred attacking sites for incoming electrofile اسی لئے اب جو electrofile آئے گا جو electron اس نہیں آئے گا وہ جا کر کے ortho اور پیرا پوزیشن پر ortho اور پیرا اس تھان پر جا کر benzening میں جڑ جاتے ہیں کیونکہ وہیں اس تھان ہے ہمارے جہاں پر electronوں کی ادھکتہ ہوتی ہے electrons زیادہ پائے جاتے ہیں تو ایک effect ہوگیا ہمارا plus m effect دوسرا effect ہوتا ہے minus i effect جو کی اس کا ٹھیک گلٹا ہوتا ہے جو کی ہمارے plus m effect کا plus m پرباو کا ٹھیک گلٹا ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے it arises due to high electronegativity of halogen atoms resulting is an overall decrease in electron charge density on benzening جو minus i effect یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں i effect جو ہوتا ہے inductive effect یہ دو پرکار کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے plus i effect ایک ہوتا ہے minus i effect minus i effect میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی benzening سے کوئی ایسا پرمان جڑا ہے جس کی ودد رنہ آتمکتہ یعنی کی electronegativity high ہے تو electronegative element کیا کرتے ہیں کہیں سے بھی electron کو اپنی طرف آکرشت کرتے ہیں تو یہاں پر جو halogen atom ہے یہ بھی کیا کرے گا یہ بھی benzening ring کے پاس جو ہمارے pi electron پائے جاتے ہیں جو electron پائے جاتے ہیں ان کو اپنی طرف آکرشت کرتا ہے اب دیکھیں plus i effect کیا کہہ رہا تھا کہ یہ halogen پرمانو کے پاس جو یہ electron پائے جاتے ہیں یہ benzening میں enter کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے benzening پر negative charge آ جاتا ہے یعنی کی رنہ آبیش آ جاتا ہے اور minus i effect کیا کہہ رہا ہے کہ اگر benzening ring سے کوئی ایسا پرمانو جڑا ہے کوئی ایسا item connected ہے جو electron negative ہے جو ودد رنہ آتمکتہ ہے تو وہ کیا کرے گا benzening ring سے electron کھیچ لے گا اپنی طرف آکرشت کرے گا یہ ان کی چھمتہ ہوتی ہے ان کی tendency ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے benzening ring پر electronوں کا گھنت کیا ہونے لگتا ہے دیرے دیرے کم ہونے لگتا ہے تو it arises due to high electronegativity of halogen atoms resulting is an overall decrease in electron charge density on benzening this effect makes benzene ring less available for attack of electrophile تو جب ہماری benzening میں سے electron کا گھنتوں کم ہو جائے گا electron کی density کم ہو جائے گی تو اب جو electrophile ہے وہ آسانی سے attack نہیں کر پائے گا کیونکہ electrophile جو ہوتے ہیں جو electron اس نہیں ہوتے ہیں وہ وہاں جا کر آقرمنٹ کرتے ہیں جہاں پر electronوں کیا دیکھتا ہو لیکن halogen پر مانو کی وجہ سے benzening پر electron کا جو گھنت ہے جو density ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو electrophile آسانی سے attack نہیں کر پائیں گے تو دیکھیں دو چیزیں ہوئیں اس کی وجہ سے halogen atom کیا کرے گا ایک ڈی ایکٹیویٹنگ group بن جائے گا لیکن اب آپ کہیں گے کہ سر plus m effect بھی لگ رہا ہے plus m پرباہ بھی لگ رہا ہے minus i پرباہ بھی لگ رہا ہے تو یہاں پر کیا finally کیا result نکلا تو finally result یہ نکلتا ہے کیونکہ جو plus m effect ہوتا ہے جو plus m پرباہ ہوتا ہے super seeds over minus i effect اس کا جو پرباہ ہوتا ہے plus m کا effect جو ہوتا ہے وہ minus i effect سے زیادہ ہوتا ہے اس وجہ سے جو halogen atom ہوتے ہیں وہ ortho para directing مانے جاتے ہیں یعنی کہ ان کی وجہ سے ہماری benzین ring پر ortho & para position پر آنشک روپ سے رنہ بشا جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہماری ring ہے وہ ortho para position directing بن جاتی ہے اور ہمارے electrophile آ کر کے اس position پر attack کر سکتے ہیں تو یہ جو آپ نے concept پڑھا یہ بہت important concept تھا اس کو یاد رکھیں گے پورے جو آپ نے hello arena پڑھنی ہے اس میں یہی main topic ہے اس کے علاوہ آپ آگے کچھ بھی پڑھیں گے وہ اتنا important نہیں ہے بٹ یہ جو تین topic تھے آپ کے وہ بہت important تھے اب میں ایسے ہی ہندی میں explain کرنے جا رہا ہوں تو آپ لوگ دیکھ لیجئے ہندی میں اس کا explanation تو سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ ہمیں آخر پڑھنا کیا ہے ہمیں پڑھنا ہے جو ہمارے ایکل پرتستھاپت یوگک ہوتے ہیں aromatic میں ان میں جو ہیلوجن پرمانوں کا دہشک پربھاؤ کیا پڑھے گا یہاں پر میں نہیں ہے یہ صرف ہے ایکل پرتستھاپت یوگکوں میں ہیلوجن پرمانوں کا دہشک پربھاؤ یعنی کہ جو بینزین رنگ ہے آپ کی اس میں ایک ہائیڈروزن کو ہٹا کر کے اس کی جگہ جب کوئی ہیلوجن پرمانوں آ کر کنیکٹ ہو جائے گا اس طرح سے تو یہ ہیلوارین بن جائے گی اور اس ہیلوجن پرمانوں کا اس بینزین رنگ پر کیا دہشک پربھاؤ پڑے گا اس کے بارے میں ہی ہمیں پڑھنا ہے تو سب سے پہلے دیکھئے جو پرتستھاپت ایرومیٹک یوگک ہوتے ہیں پرتستھاپت ایرومیٹک یوگکوں میں بینزین نابک مکھیتہ الیکٹرون اس نے ہی پرتستھاپن ابھکریائیں دیتا ہے جتنے بھی گروپ آ کر کے جڑتے ہیں ہماری بینزین سے ان سارے گروپ کی وجہ سے ان سارے سمہوں کی وجہ سے جو بینزین ہوتی ہے وہ کیسی ابھکریائیں دیتی ہے الیکٹرون اس نے ہی پرتستھاپن ابھکریائیں دیتی ہے اس کا مطلب کیا ہے ان میں اپستھت جو سمہوں ہے جو گروپ ہے یہاں پر سبسٹیٹویٹ گروپ ایکس جو ہم لائے اپنی بینزین رنگ میں تو ان میں اپستھت سمہوں پرتستھاپن کرنے والے الیکٹرون اس نے ہی کی استھتی تتھا بینزین نابھک کی کریاشیلتہ کو پربابت کرتا ہے جو بینزین رنگ سے یہاں پر کنیکٹڈ جو ایکس کا پرمانو ہوگا اس طرح سے جو بینزین رنگ ہماری ہوتی ہے اس سے جڑا ہو ہے جو ایکس پرمانو ہے یہ پرمانو کیا کرے گا یہ پرمانو سب سے پہلے تو بینزین رنگ کی کریاشیلتہ کو پربابت کرے گا یعنی کیا تو اس کو زیادہ کریاشیل بنا دے گا یا کم کریاشیل بنا دے گا دوسری چیز کی باہر سے آنے والا جو الیکٹرو فائل جو الیکٹرون اس نے ہی ہوگا الیکٹرون اس نہیں کون جس کے پاس خود الیکٹرون کی کمی ہو یعنی دھن آویشت آئین ہو تو جب آ کر کے کوئی الیکٹرو فائل بینزین رنگ پر اٹیک کرے گا تو بینزین میں چھے کاربن ہوتے ہیں ان چھےوں کاربن میں سے یہ الیکٹرون اس نے ہی جو پرمان ہوگا یہ کہاں آ کر جڑے اس بات کو بھی کون تیہ کرتا ہے جو آپ کا ایکس ہے جو ہیلوجین پرمان ہوگا اب یہ کس طرح سے کرتا ہے تو اس کے لئے آپ کو تین پوائنٹ یاد رکھنے سب سے پہلا یدی کریا بینزین نابک کی تلنا میں آسانی سے ہو جائے جو الیکٹرون اس نے ہی پرتستھاپن ابھی کریا ہے اگر وہ بینزین نابک کی تلنا میں آسانی سے ہو جائے تو جو آپ کا گروپ ہوگا جو سمو ہوگا وہ کیسا ہوگا سکریتہ وردک بھائی زیاد سی بات ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے یہ ابھی کریا کو آسانی سے کروا رہا ہے تو یہ ہمارے جو بینزین کی جو رنگ ہے اس کو کیا کر دے گا سکریہ کر دے گا لیکن یدی کریا بینزین نابک کی تلنا میں کٹھنتا سے ہو اگر جو ابھی کریا ہے الیکٹرونس نہیں پرتستھاپن ابھی کریا وہ کٹھنتا سے ہو تو آپ کا جو سمو ہوگا وہ کیسا ہوگا سکریتہ ناشک سمو مانا جائے گا یعنی کہ یہ بینزین رنگ کی سکریتہ کو کم کر دے گا تھرڈ پوائنٹ کہ آپ کا جو الیکٹرونس نہیں گروپ آ رہا ہے جو الیکٹرون لور ہے جو الیکٹرو فائل ہے آپ کا الیکٹرونس نہیں سمو جو ہے وہ آ کر کے اگر آپ کی بینزین رنگ میں اورتھو اور پیرا استھتھیوں پر پرتستھاپن کرتا ہے تو جو گروپ ہوگا وہ اورتھو پیرا دہشک ہوتا ہے یعنی کہ یہ آنے والے الیکٹرو فائل کو الیکٹرونس نہیں وہ کہاں پر جوڑے گا ہمیشہ اورتھو اور پیرا استھتی پر جوڑے گا لیکن اگر آنے والا سمو کہاں آ کر جڑ جائے میٹا استھتی پر پرتستھاپن کرے تو جو دہشک ہوگا جو آپ کا سمو ہوگا وہ کیا ہوگا میٹا دہشک ہوگا اب اس کو آپ آپ اس طرح سے سمجھئے یہ آپ کی بینزینں نابک ہے یہ آپ کا سمو ہے یہ آپ کی ن spectacle ڈرنغہ ہے جس میں کوئی سمو نہیں جڑا تو یہ الیکٹرو فائل آ کر اس پر اٹیک کر رہا ہے اب یہ الیکٹرو فائل اگر اس پر اٹیک کرے اور یہی الیکٹرو فائل آکر بنزین انگیپ پر اٹیک کرے ٹھیک ہے دونوں میں جا کرکے اٹیک کر رہا ہے تو اگر الیکٹرو فائل اس میں آسانی سے جڑ جائے بینزین رنگ کی تلنا میں اگر سمہوں والی بینزین رنگ میں آسانی سے جڑ جائے تو جو آپ کا سمہوں ہوگا وہ کیا ہوگا یہ آپ کا سکریتہ وردھک سمہوں مانا جائے گا لیکن اگر الیکٹرو فائل آ کر کے اس میں جڑے لیکن بینزین رنگ کی تلنا میں دیری سے جڑے یعنی کہ آسانی سے بکریہ نہ ہو تو آپ کا جو یہ سمہوں مانا جائے گا یہ سکریتہ ناشک سمہوں مانا جائے گا تھرڈ پوائنٹ کہ یہ الیکٹرو فائل آ کر کے پر سمو جڑا ہوتا ہے اس کے ٹھیک بغل والے جو کاربن ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اورتھو پوزیشن اورتھو اسثان مانا جاتا ہے اس کے ٹھیک سامنے والا اسثان مانا جاتا ہے پیرا اسثان تو یہ الیکٹروفائل آ کر اگر ان تینوں اسثانوں میں سے کسی ایک اسثان پر جڑ رہا ہے تو اسے اورتھو پیرا دہشک مانا جاتا ہے لیکن یہ ہی یہ الیکٹروفائل آ کر کے بچے ہوئے دو اسثان جو کی کہلاتے ہیں میٹا اسثان یہ یاد رکھئے گا سمو کے ٹھیک سامنے پیرا سمو کے ٹھیک بغل میں اورتھو اور بچے ہوئے دو کاربن جو ہوتے ہیں وہ میٹا ہوتے ہیں تو یہ الیکٹروفائل آ کر الیکٹرون اس نہیں اگر میٹا پوزیشن پر میٹا اسثتی پر آ کر جڑ جائے تو آپ کا جو سمو ہوگا وہ کیا ہوگا میٹا دہشک مانا جائے گا یہ ان تین پوائنٹس میں ایکسپلین کیا گیا ہے یہ تو ہو گئی بات بینزین رنگ میں کسی بھی شامنگ کے جوڑنے پر لیکن ہمارا جو ٹاپک ہے وہ تو ہیلوہرین ہے جس میں ہماری بینزین رنگ سے کیا جڑ رہا ہے حیلوجین پرمانو جڑ رہا ہے تو ہیلوجین پرمانو کے جڑنے پر بینزین رنگ پر کیا پربhouse پڑے گا تو کہہ رہے ہیں دو پربhouse پڑتے ہیں ایک پہلا پربhouse ہوتا ہے پلس ایم پربhouse اور دوسرا ہوتا ہے مائنس آئے پربhouse پلس ایم پربhouse کیا کہتا ہے کہ جب بینزین رنگ سے کوئی ہیلوجن پرمانو جڑ جاتا ہے تو ہیلوجن پرمانو جتنے بھی ہیلوجن پرمانو ہوتے ہیں کلورین فلورین برومین آئوڈین ان سب کے پاس تین الیکٹرون جو ہوتے ہیں تین الیکٹرون کے پیر جو ہوتے ہیں یہ کیا کر سکتے ہیں کسی کو بھی دے سکتے ہیں تو ہیلوجن پرمانو کے یہ تین الیکٹرون پیر میں سے ایک الیکٹرون کا پیر جو ہے وہ رنگ میں انٹر کر جاتا ہے رنگ میں پرویش کر جاتا ہے بینزین کی رنگ میں پرویش کرتا ہے جس کی وجہ سے کل میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ بینزین رنگ میں تین پوزیشن تین اسطحانوں پر یہ دونوں اسطحان جو آرثو اسطحان ہے اور جو پیرا اسطحان ہے آرثو اور پیرا اسطحانوں پر آنشک روپ سے جو رن آویش ہے وہ آ جاتا ہے کیا ہوا کہ یہ جو ہمارا ہیلوجن پرمانو تھا اس کے ایک الیکٹرون کا پیر ایک الیکٹرون کا یگم جسے کہتے ہیں جس میں دو الیکٹرون ہوں گے یگم میں دو الیکٹرون ہوتے ہیں اور دو الیکٹرون مل کر ایک بانڈ بناتے ہیں کل کی ویڈیو دیکھے گا اچھے سے اس میں میں نے ایکسپلین کیا ہے تو یہ الیکٹرون کے جو یگم ہے یہ بینزین رنگ میں پرویش کر جاتے ہیں اور پرویش کرنے کی وجہ سے آرثو اور پیرا اسطحان جو میں نے آپ کو بتائے ان میں کیا لے آتے ہیں آنشک روپ سے رن آویش لے آتے ہیں اس پربہاو کو کہتے ہیں پلس ایم پربہاو جس کی وجہ سے آنے والے جو الیکٹرون اس نے ہی سمہوں ہوتے ہیں وہ ان تینوں استطیوں میں آ کر جڑ جاتے ہیں یہ پہلا پربہاو کیا دوسرا پربہاو مائنس آئی پربہاو کیا کہتا ہے وہ بھی دیکھ لیجئے مائنس آئی پربہاو یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے ہیلوجن ہوتے ہیں کلورین فلورین برومین ایرڈین یہ چار جو ہیلوجن پرمانو ہیں یہ چاروں ہی اچھ ودھت رناتمک ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں اچھ ودھت رناتمک یہ کیا کرتے ہیں اچھ ودھت رناتمک تا تو کہیں پر بھی جہاں پر بھی وہ اپستت ہوتے ہیں وہاں سے الیکٹرون کو اپنی طرف آ کرشت کرتے ہیں تو ابھی ہم نے پڑھا پلس ایم پربہاو میں کہ جو ہیلوجن پرمانو کی ہے جو الیکٹرون یکم ہوتے ہیں وہ بینجین رنگ میں پرویش کر جاتے ہیں جبکہ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ہیلوجن پرمانو ہے وہ کیا کریں گے وہ بینجین رنگ سے الیکٹرون کو اپنی طرف آ کرشت کریں گے تو یہ دونوں پروہو ایک ساتھ بینجین رنگ پر پڑھتے ہیں تو یہاں پر ہوگا کیا کہ ہیلوجن پرمانو کی اچھ ودھت رناتمک تا کے کارن ہیلوجن پرمانو بینجین نابک پر کل آویش جو کل رن آویش ہے اس کو گھٹا دیتے ہیں جس کے کارن جو الیکٹرو فائل آنے والا تھا جو الیکٹرو اس نے الیکٹرون اس نے ہی آنے والا تھا وہ اب آسانی سے نہیں آ پائے گا کیونکہ جو الیکٹرون اس نہیں ہوتے ہیں یہ ایسی جگہ جا کر کے آکرمنٹ کرتے ہیں ایسی جگہ پر جا کر کے پرتیس تھاپن کرتے ہیں جہاں پر الیکٹرونوں کی ادھتہ ہو لیکن ہیلوجن پرمانو کے جڑ جانے کی وجہ سے مائنس آئی پرواہو کے کارن بینجین پر الیکٹرونوں کا گھنطو کم ہو جاتا ہے تو دو پرواہو ہوئے ایک ہوا ایم پرواہو جس کی وجہ سے الیکٹرون کا گھنطو اورتھو ایر پیرا پوزیشن پر بڑھ جاتا ہے یعنی اورتھو ایر پیرا اس تھانوں پر بڑھ جاتا ہے اور مائنس آئی پرواہو کی وجہ سے جو الیکٹرونوں کا گھنطو بینجین رنگ پر کم ہو جاتا ہے تو اب دونوں میں سے کون سا پرواہو کارگر ہوگا کیا ہوگا الیکٹرون اس نہیں آئیں گے کی نہیں آئیں گے تو انہوں نے کہا کہ جو پلس ایم پرواہو ہوتا ہے وہ مائنس آئی پرواہو سے ادھک پرابل ہوتا ہے سٹرونگ ہوتا ہے پلس ایم پرواہو تو جو ہماری بینجین رنگ ہے وہ کس کے ساتھ جاتی ہے پلس ایم پرواہو کے ساتھ اور اسی لیے جو ہیلوجن پرمانو ہوتے ہیں وہ اورتھو پیرا دہشک بن جاتے ہیں یعنی کہ یہ جو پرواہو ہوگا یہ نگڑنے ہو جائے گا کس کے سامنے پلس ایم پرواہو کے سامنے مائنس آئی پرواہو جو ہے وہ نگڑن ہو جائے گا اور ہمارے جو بینجین رنگ ہے وہ الیکٹرون اس میں ہی پرتستھاپن ابکریاں ہیں آسانی سے دے دیتی ہے تو آج کے کونسپٹ میں آج کے پوائنٹس میں آپ کو یہی سمجھنا تھا کوئی بھی اگر کنفیوزن ہو تو آپ جو ہے پوچھ لیں گے پوچھنے سے پہلے ویڈیو کو ایک سے دو بار ریپیٹ کر کے دیکھیں گے جہاں سے بھی میں نے ایکسپلین کیا ہے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کلاس اگر کوئی بھی کنفیوزن ہو تو آپ پوچھ لیں گے تھینکیو